دوستو جیسا کہ یہ بات ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جاپان ساری دنیا سے بہت زیادہ الگ ہے یہاں کے لوگ کلچر اور ٹکنالوجی ساری دنیا سے بہت الگ ہے جاپان کی ہر چیز دنیا سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے چاہے وہ یہاں کی بلٹرین ہو یا پھر یہاں کے ٹوائلٹس جاپانی ہر چیز میں دنیا سے بہت زیادہ الگ ہیں ان کے عجیب دماغ کا قصہ یہی ختم نہیں ہوتا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جاپانیوں کے کچھ عجیب و غریب گیمز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں بوائلنگ بار دوستو اس گیم کے رولز کچھ اس طرح ہیں کہ پانی سے ایک ٹاپ بھرا ہوتا ہے چاہے کوئی لڑکا ہو یا لڑکی اس گیم کو انڈر گارمنٹس میں کھلنا پڑتا ہے اس گیم میں ایک کھلاڑی کو گرم پانی کی اوپر سے گزر کر آگے جانا ہوتا ہے لیکن پانی کی اوپر سے گزرتے وقت گیم کا کوئی بھی کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کو بڑی بے دردی سے پانی میں دھکا دے کر گرا دیتا ہے یہ پانی بہت زیادہ گرم ہوتا ہے جی ہاں آپ کی سوشے بھی زیادہ گرم اور اگر آپ ٹپ کی اوپر کھڑے ہو کر ٹیم کے کسی کھلاڑی سے بات کر رہے ہوں تو تب بھی وہ آپ کو پانی میں دھکا دے سکتا ہے دوستو ہمارے لیے یا کسی کے لیے بھی یہ گیم کسی پاگلپن سے کم نہیں ہے کیونکہ اس گرم پانی میں ہم کپڑے پہن کر بھی نہیں کود سکتے لیکن یہ جاپانی انڈر گارمنٹس میں اسے بہت مزے لے لے کر کھیلتے ہیں اور یہ گیم جاپان میں بہت زیادہ پپولر ہے ایک کے بینگو دوستو اس گیم میں آپ کو کڑا نکل جانے جیسی ہمت چاہیے کیونکہ اس گیم میں ایک ششے کے پائپ کے ذریعے ایک دوسرے کے موں میں پھونک ماری جاتی ہے اور ششے کے پائپ میں موجود کڑا ایک دوسرے کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے جو پہلے پھونک مار کر دوسرے کے گلے میں کڑا پہنچا دے وہ گیم جیت جاتا ہے موں سے موں لگا کر ششے کے پائپ سے کھیلے جانے والا یہ کھیل ہمارا دل تو خراب کر سکتا ہے مگر جاپانیوں کے لیے مزیدار کھیل ہے دوستو یہ گیم آپ کے محسوس کرنے کی قوت پر ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی چھو کر معلوم کرنا اس عجیب سی جاپانی گیم میں کھلاری کو ایک باکس کے پیچھے کھڑے ہو کر کھیلنا ہوتا ہے کھلاری باکس کے اردگرد بنے سراخوں میں سے باکس میں رکی ہوئی چیزوں کو چھو کر اس چیز کا نام بتاتا ہے اگر اس چیز کا نام صحیح بتا دے جو باکس میں پڑی ہوتی ہے تو وہ جیت جاتا ہے آپ کی معلومات کے لیے بتا دے کہ باکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھدی چیز سے لے کر انسان کی جسم کا بنا ہوا مصنوعی پارٹ تھی لیکن لڑکیوں کے یہ گیم کھیلتے ہوئے ہوشا رہنا چاہیے کیونکہ اس باکس میں مینڈک اور چپکلی بھی ہو سکتی ہے دوستو یہ جاپانی گیم تھوڑا ہٹ کے ہے اس گیم میں خوبصورت لڑکیوں کو فلور پر سلایا جاتا ہے چاہے وہ سونے کا ناٹک کر رہی ہوں اس گیم کے ججزز کو ان لڑکیوں کو ٹٹول ٹٹول کا دیکھنا ہوتا ہے کہ لڑکی سو رہی ہے یا ناٹک کر رہی ہے اور انہیں جگانے کے لیے کئی طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے کچھ طریقے تو اتنے شرمناک ہیں کہ انہیں ویڈیو میں بتایا نہیں جا سکتا بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ بہت زیادہ واہیات دوستو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جاپانی گیم ہے اس گیم میں کھلاری کو نئے نئے کام کر کے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ واقعی عجیب کام کر سکتا ہے دراصل اس گیم میں کھلاری کو ایک مضبوط شیشے کے کیوب میں ڈال کر خطرناک جانور کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے اور جانور کھلاری کو اپنی موت کی طرح ٹھیک سامنے دکھائی دیتا ہے وہ کھلاری پر قریب سے حملہ کرتا ہے جسے دیکھنے والے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور اس کیوب میں موجود کھلاری کا فیس اکسپریشن بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے کس کی حالت کیا تھی جب وہ اس خطرناک جانور کے سامنے تھا ہیومن ٹیٹریس دوستو یہ گیم بھی جاپانی گیمز کا ایک مزیدار نمونہ ہے یہ ہے تو تھوڑی ٹاف گیم اس میں کھلاری کی طرف انسان کی جسم کی حساب سے کٹنگ کی ہوئی شکل آتی ہے اور کھلاری کو سامنے سے آنے والی شکل کے مطابق اپنے جسم کو ڈھالنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس کٹنگ کی ہوئی شکل میں سے بہ آسانی گزر جائے اگر کھلاری ایسا کر لیتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو وہ ہار جاتا ہے اور گیم سے باہر کر دیا جاتا ہے تو دوستو ان تمام کھیلوں میں سے آپ کو کونسا کھیل سب سے زیادہ پسند آیا کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں